ملے راجوری افتقار احمد صاحب لوکل ہو چاہے وہ باہر جانے والی ہو وہ اب سے جو ہے وہ روڑ کے کنارے پر کھڑی نہیں رہیں گی بلکہ اب بس ٹینڈ کے اندر ہی وہ گاڑیاں رہیں گی یعنی سالانی بس ٹینڈ اور بیلا بس ٹینڈ کو انتظامیہ کی طرف سے اب گاڑیوں کے لیے شروع کر دیا گیا ہے اسی سلسلے میں بات کریں گے ہم افتقار جی سے کیونکہ ان کا بھی ایک بڑا میشن تھا اس چیز کو لے کر کہ اس دونوں بس ٹینڈ کو جو ہے وہ گاڑیوں کے آو جاؤ کے لیے جو ہے وہ شروع کیا جائے ایمیلے صاحب آپ کا ایک میشن تھا یہ اس چیز کو لے کر یہ میشن پورا ہوا اب کیا سمجھتے ہیں آپ کو یہ فیصلہ جو آیا ہے اس سے عام لوگوں کو کنہ بینیفیڈ رہے گا دیکھئے میں یہاں رجوری شہر سے ہوں ہم دیکھتے کہ رجوری شہر میں ٹرافک کنجیشن اتنی زیادہ تھی کہ اگر ہمیں سلانی بریج سے ہاسپیٹل جانا ہے عبداللہ بریج جانا ہے کھانلی بریج جانا ہے تو گنٹو گنٹو جام رہتا تھا اور رجوری کے اندر بڑا ایک کیاوس کا ایٹماسپیر رہتا تھا اور میں نے اپنے الیکشن مینیفیسٹوں میں جب میں نے کیمپین سٹارٹ کی تو میں نے یہ مدہ رکھا تھا میری جو گارنٹیز تھی وہ اس گارنٹیز میں ایک گارنٹی یہ تھی کہ رجوری کو ٹرافک کنجیشن سے راہت دلانی ہے اسی کے چلتے جب مجھے آپ لوگوں نے رجوری کی واسیوں نے مجھے پیار دیا اور مجھے امیلے بنایا تو میری پریارٹیز پوری کلیر تھی میں نے اس بات پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس دو بس ٹنٹ ہمارے پچھلے بیس سال سے یہ بس ٹنٹ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ بیس سال ہوگے اس پہ کام چل رہا ہے پوری سب کچھ ہے کمپلیٹ ہے لیکن صرف اس کو یوز نہیں یوز میں نہیں ہے دوسرا ہمارے پاس بیلا کلونی کا منسیبل کونسل کا بس ٹنٹ تھا وہاں بھی کام رکا ہوا تھا ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا وہاں بلیک ٹاپنگ میں نے ہی وہاں اناؤگریٹ کی تھی وہاں سٹارٹ ہوئی اور ایو صاحب سے میری بات ہوئی ان سے بھی ہم نے میں نے کلیر کیا میں نے کہا ہمیں اس کو فنکشنل کرنا ہے ہماری یہ ڈیڈ لائن ہے کہ تین مہینے کے اندر اندر اس کو فنکشنل کرنا ہے جب میں میں نے بنا اس کے بعد ہم نے اس پہ بات کی کون کون سے روٹس پہ ہم کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہمارا پرانا بس ٹینڈ ہے وہاں بھی ہمارے دکاندار ہیں ان کو ایک ڈاؤڈ تھا کہ کیا پتا یہ سارا بس ٹینڈ ادھر شفٹ ہو جائے گا اور ہمارا کام ختم ہو جائے گا تو ہم نے یہ ایک میکنیزم نکالا پھر میں نے ڈیس صاحب سے بھی بات کی اور ہم نے ایک میکنیزم نکالا ایڈویسٹریشن سے بات کر کے میکنیزم نکالا اس میں جب میں پچھلی بار بھی بس ٹینڈ آیا تھا میری یہ صاحب سے بات ہوئی تو ہم نے یہ نکالا کی جو بیلا کرونی کا بس ٹینڈ ہے اس پہ ہم تھنہ بندی روٹ درحال روٹ کی گاڑی ہیں اور سرن کوٹ وائی آ ڈی کے جی اور جو سرنگر جاتی ہیں گاڑیاں کشمیر ریجن میں جاتی ہیں وہ وائی آ ڈی کے جی جو گاڑیاں آئیں گی وہ ساری وہاں کھڑی ہوں گی اور یہ جو نیو بس ٹینڈ سلانی بریج میں یہ پرانا بس ٹینڈ بیس سال ہوگے اس میں کام چلتے ہوئے اس میں ہمارے بدل کوٹ رنگ کا اس میں ہمارا کالا کوٹ رشیرہ اور جمو کے جو ٹیمپو اور جو پرائیویٹ گاڑی ہیں ٹیویرہ وغیرہ وہ یہاں سے آپریٹ ہوں گی بسی جو جمہور روٹ کی ہیں وہ پرانے بس ٹینڈ پہ ہی رہیں گی اور جو مینڈر منجا کوٹ سورنکوٹ وایا بیجی پنچ وایا بیجی جو اگر آئیں گی اور جو سرنگر کی گاڑیاں بھی وایا بیجی آئیں گی وہ اوپر والے بس ٹینڈ پہ جائیں گی ہمارا مقصد یہ تھا کہ رجوری کو ٹریفک کنجیشن سے باہر نکالنا اور مجھے امید ہے کہ یہ جو دو بس ٹینڈ فنکشنل ہو رہے ہیں اس سے لوگوں کو راحت ملے گی اور میں آج کے اس موقع پر ایو صاحب کو مبارک بات دوں گا حالانکہ یہ محنت کر رہے تھے اچھا کام انہوں نے کیا کچھ چیزوں پر میری ان سے بات ہوئی کیونکہ یہ جو میلہ لگایا انہوں نے یہاں میں نے کہا ان کو کہ میں نے کہا میرے پریارٹی تو بس ٹینڈ ہے اور میں نے شفٹ کرنا تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کافی سپیس ہے میں نے میں نے ان کو کام کو بولا میں نے کہا روک دو لیکن پھر میرے پاس وہ ٹھیکے دار اور وہ سارے امپلائز بھی آئے انہوں نے کہا جی ہمارا نقصان ہو جائے گا تو ٹھیک ہے انہوں نے ایک مہینے کے لیے ان سے مانگا اور انہوں نے مجھے ایو صاحب نے کہ جو ہم بس ٹینڈ شفٹ کر رہے ہیں وہ ہمارا فنکشنل رہے گا اس میں کوئی دکت نہیں آئے گی تو میں آج کے سوکے افتقار صاحب میں ایک اور اسی کے ساتھ جوڑا ہوا ایک سوال اور کروں گا سب سے بڑی پرابن تو آپ نے حل کر دی کہ ایک بس ٹینڈ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ فنکشنل کروا دیئے اسی کے ساتھ جوڑی ہوئی ایک چیز ہو رہا ہے وہ ہے راجوری کی ایک پارکنگ کا بڑا ایشو ہے لوگوں کے پاس سپیس نہیں ہے گاڑیاں لگانے کی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ ڈب کا موڑ ہو چاہے وہ بیلا بریج کا ایریا ہو یا منڈی کا ایریا ہو یہاں پر اکثر لوگ گاڑیاں اپنی پارک کرتے ہیں تو پارکنگ کے حوالے سے کیا رہے گا شہر کی سب سے بڑی پرابن جو ہے وہ پارکنگ دیکھے پارکنگ کا جو ہے وہ سولہ کروڑ تھوڑا سا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ رکے ہوئے کاموں کو پائپ لائن کاموں کو ہم سٹارٹ کریں گے پارکنگ کا ایشو ہمارا نیکس پریارٹی اب پارکنگ دیکھے پہلے ہمارا تھا بس ٹینڈ شفٹ ہو ٹرافک کنجیشن سے کھڑے جو ہے اور جوڑی کو کھڑے فری ان کی روڑوں کو کھڑے فری کرنا وہ بھی آپ نے دیکھا بلیک ٹاپنگ ہوئی آج سٹی کی جو روڑس ہیں میکسیمم روڑس پہ بلیک ٹاپنگ کہیں ابھی میں نہیں کہتا کہ بلکل سب کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن کچھ تھوڑا سٹارٹ ہو گیا اس میں ہم بیٹھیں گے یو ساپ سے بھی بیٹھیں گے ڈپٹی کمیشنر ساپ سے بھی اور ایڈمیسٹریشن سے بیٹھ کے آگے پلان بننا اور پلان میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کریں گے لیکن جو پارکنگ کی آپ نے کہا پارکنگ ہمارے پر ملٹی سٹوری پارکنگ کیا ہمارے پاس پروویجن ہے پیسہ ہے ہم انہوں نے ایک جگہ بھی دیکھی ہوئی ہے وہ ہم لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے کیونکہ میں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں میرا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے میں نے آپ کو بولا کہ جب میں نے اس یہ جو بسٹینڈ کی شفٹ کرنے کی بات کی تو یہ کبھی مقصد نہیں تھا کہ میں سارا باسٹڈ یہاں شفٹ کروں کیونکہ میں نے سب کو ساتھ لے کر جانا ہے رجوری کا وقاس کرنا ہے مجھے پارشلٹی نہیں کرنی پیکنچوز نہیں کرنی میں سب کا ایمیل لے ہوں پارکنگ کا جہاں تک ہے میں ان سے بات کروں گا ایو ساپ سے میری اس بارے میں بات ہوئی ہے اور ایلمیس ٹیشن کو بھی ہم انوارڈ کریں گے آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پارکنگ جس طرح یہ دو کام ہوگے اور میں مبارک بات دوں گا یہاں ڈمپنگ سائٹ کتنا کودا کرکٹ پندرہ سال سے پڑا ہوا تھا اور وہ ہماری رجوری میں جب کوئی آتا تھا باہر سے تو وہاں ویلکم لکھا ہوتا ویلکم ٹو رجوری تل لینڈ آف کنگس اور آگے ویلکم ہوتا تھا گنگی سے سمیل سے لیکن آج ہم نے یہاں دو دن پہلے یہاں اس پلانٹ کی انوبریشن کی وہ لگیسی ویسٹ اس کو بائیو مائننگ تیکنولوجی سے اس کو سیگریگٹ کر کے یہاں سے وہ کریں گے اس سے لوگوں کو بھی راہت ایک مہینے کا معاملہ ہے لیکن لوگوں کو راہت ملے گی اور ڈمپنگ سائٹ جو بنی ہوئی تھی اس کے لیے بھی ہم پورا پریاس کر رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب سے بھی بات کر کے جگہ ایڈنٹیفائی کر کے اس کو شفٹ بھی ہم نے کرنا فیز مینر میں کیونکہ ہر چیز کا پچھلے دس سال کے مسئلے رکے ہوئے ہیں ان کو حل کرتے کرتے ٹائم لگے گا سلاٹر ہاؤس کا کام سٹارٹ ہو جائے گا بہت جل یہ میری پریارٹی ہے یہ سٹارٹ ہوں گے بندالہ بریج کا کام ہم سٹارٹ کریں گے وہاں سے ایک الٹرنیٹ روڈ وہ بھی میں ابھی وزٹ کرنے والا ہوں وہ بھی میں دپارٹمنٹ کو لے کر جو وہاں ساتھ پیلس کے ہوں گا کہ جو میں نے ہم نے وعدہ کیا تھا اس وعدے پر ہم نے خراہ اترنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کو ہم نے راحت دینے کا کام کیا امیلے صاحب اس کے علاوہ اگر ایک دو باتیں اور بھی کریں گے جیسے بہت سارے کام جو ہیں آپ کے میشن میں ہیں یا آپ میشن لے کر جو نکلیں ہو راجعوری کے لیے یہاں پر ایک بریج کے لیے بھی آپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایک بریج جو ہے اس بس ٹینڈ کو پاروالی سٹی کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک بریج بھی بنایا جائے گا مجھے خوشی ہو ایک سرکلر روڈ جو ہے دوبارہ سے مجھے خوشی ہے کہ پہلی فرصت میں ہم نے ابھی تک اس بریج کی ڈی پی آر بن گئی ہے نیو بس ٹینڈ ٹو جو سرکلر روڈ کون سی جو تارک بریج سے جو روڈ عبداللہ بریج کی طرف جا رہی ہے وہ جنازہ گاہ کے ساتھ وہاں کنیکٹ کرے گا یہ بریج اس کا ڈی پی آر بن کے پی ڈی ڈی پارٹمنٹ سے ہم نے بھیج دیا ہے اس کو کسی سکیم کے تحت ہم رکھ کے اس بریج کو بھی ہم پریارٹی ہے وہ بھی یہاں ہم بنانا ہے دوسرا ایک میرا پروپوزل ہے یہاں جو یہ روڈ جا رہی ہے آگے تک اس کو آگے ہم نے جو وہ سینڈ جوسف سکول ہے اس کے نیچے نیچے سائٹ سے سیدھا جا کے اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش ہم کریں گے ملک مارکٹ تو اب دیکھئے اس میں کیونکہ یہ پروپوزلز ہیں ان کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے اور ویدانتہ آشرم سے جو آگے سرکولر روڈ جو شمشان گارڈ کے آگے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے یا وہاں یہ سارے کام جو رکے ہوئے ہیں ان کو ہم سٹارٹ کریں گے اور یہ نئے کام ہیں یہ بھی ہم سٹارٹ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ایک مہینہ آج مجھے اٹھارہ دن ہو گئے امیلے بنے اور میری پریارٹیز بالکل کلیر ہیں کہ جوری واسیوں کو راحت دینا اور وہ ہم انشاءاللہ دیں گے اور مجھے میں آج مبارک بات دوں گا یو ساپ کو بھی محنت کرتے ہیں اور میں نے ان کو بولا بھی ہے کیونکہ کچھ چیزوں پر میں تھوڑا سا سٹکٹ بھی ہو جاتا ہوں کہ کوئی لوگوں کا مسئلہ ہے لیکن ہمارا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو راحت دینی ہے اور لوگوں کے لیے کام کرنا ہے اب آگے جو پروجیکٹ ہے وہ بھی میں نے ان کو بلایا تھا آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اور کیا کیا ہم ڈال سکتے ہیں کیونکہ ابھی رجوری کو ہم اس شہر کو کیونکہ باقی گاؤں میں تو ہم کر ہی رہے ہیں لیکن شہر کو پچھلے بیس سال سے کافی ساری چیزیں پینڈنگ پڑی ہیں بس ٹین فنکشنل نہیں تھے تو یہ چیزیں ہم نے آپ سٹارٹ کی ہیں اور میں آپ کے مادیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برہم کا محول مت فیلائیں جو اولڈ بس ٹینڈ ہے اس پہ جمہو کی بسیز رہیں گے اس پہ مینڈر کی بسیز رہیں گی اس پہ پونچ کی بسیز ویہا جو منجا کوٹ آئیں گی وہ رہیں گی منجا کوٹ کی روٹ کی بسیز بھی وہاں رہیں گی ان کا بھی کام رہے گا لیکن ہم کیا کریں کہ آپ دیکھئے ڈے بائی ڈے گاڑییں بڑھ رہی ہیں آج مجھے انہوں نے بھی بلایا تھانکس کرنے کے لیے ہم نے ان کا بھی خیال رکھا ادھر بھی خیال رکھا لوگوں کو تاکہ سب کی پرابلم حل ہو اور ہم میں ان کو ایشیور کروں گا میں سب کا ایمیلے ہوں کسی کو بھی اگر کوئی پرابلم ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آکے ڈسکس کر سکتا ہے ہم نیگوشیٹ کریں گے ان کے ساتھ بات کریں گے اور بات کر کے حل نکالیں شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ ایمیلے راجوری افتقار صاحب انہوں نے کلیر کہا ہے کہ جو اولڈ بس ٹینڈ ہے وہ اپنی جگہ معمول کے حساب سے چلتا رہے گا یعنی زلہ پنج کی گاڑیاں جو ہے وہ یہی رہیں گی اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں راجوری کو بیوٹی فل بنانے کے لیے مزید پروجیکٹ لائے جائیں گے دیکھتے رہیں جے کے آواز گی شکریہ بہتا